بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب لوگ کیریئر سے ہوں گے اچھا بیٹا ہم ہائیپوتیسیز ٹیسٹنگ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہائیپوتیسیز ٹیسٹنگ میں ڈیفرنٹ اس کے سنیریز ہو سکتے ہیں سنگل میر ہو سکتا ہے ڈیفرنس آف میر ہو سکتے ہیں یا پھر اور کنڈیشنز ہو سکتی ہیں تو ہم ون بائی ون جو ہے وہ ڈیلی بیس سپیس کو کور کریں گے ٹھیک ہو گیا تو پچھلا ایکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا ہائیپوتیسیز ٹیسٹنگ کا اس نے ہم نے سنگل میر جو ہے اس کو بسکس کیا تھا مطلب کہ ایسے سنیریز اور ایسی اگزامپلز ہم نے بسکس کی تھی جن میں جو ہے صرف وصرف ایک میر ہوتا تھا ٹھیک ہے نا مین جو ہے وہ ایک ہوتا تھا اس کی ویلیو ہم اویلویٹ کرتے تھے جو آج ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایسا سنیریز یا ایسی اگزامپلز کو ہم اٹیمٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں دو ڈیفرنٹ جو ہے وہ مین دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے پھر ان کا کمپیر کرنا ہے دو ڈیفرنٹ چیزوں کا کمپیر کرنا ہے کہ ایدر جو ہے سپوز کہ اگر ٹائپ ون ہے کہ وہ سپیریئر ہے یا انفیریئر ہے ٹائپ ٹو سے یا وہ زیادہ سٹریندھ ہے اس کی یا کم سٹریندھ ہے یا کچھ بھی سو اس کو ہم جو ہے آج ڈیسکس کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے مین جو ڈیفرنٹ ہے وہ دو ڈیسکس کے کسے ہم اس کو دیتے ہیں ٹھیک ہو گئے اس میں بیٹا دیکھیں آپ پر ہاپ آتیس ٹیسٹنگ پارٹ ٹری اس میں ہیں ہے part 6 ہے اس کے تو آج اندری کو ڈسکس کریں گے اس میں ہم نے کیا چیز ڈیسٹس کی ہے ڈیفرنس آف مینس so hypothesis test for the difference means difference between the means hypothesis test for difference between the means کہ اگر آپ کے پاس جو ہے different means ہوتے ہیں تو ایک سے زیادہ تو ان کے اندر آپ کیس طرح سے جو ہے وہ difference کو find کر سکتے دیکھیں statistics follows a formal process of determining whether to reject the null hypothesis based on sample data یا accept the null hypothesis this process is called the hypothesis testing تو یہ ہم ہر دفع ہی جو ہے اس کو discuss کرتے ہیں now come to the point like one state the hypothesis this involves stating the null hypothesis and alternative hypothesis the hypothesis are stated in such a way that they are mutually exclusive they are mutually exclusive اس طرح سے hypothesis جو ہے ان کو جو ہے بیان کیا جائے گا یا ان کو اس طرح سے یہ دکھا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کہ ایک دوسرے کے اوپر dependent ہے یا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے ٹھیک ہے نا کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ depend کرتے ہیں کہ ایک کی ویلیو کو اگر آپ چینج کرتے ہیں تو دوسرے کی ویلیو چینج ہوگی کم ہوگی زیادہ ہوگی یا اس کے اوپر کوئی اثر جو ہے وہ پڑے گا so this says if one is true the other must be false تو ظاہری بات ہے اس میں یہ ہی ہوگا کہ اگر ایک جو ہے آپ کی statement ایک جو آپ کا hypothesis ہے وہ اگر صحیح ہے تو ظاہری بات ہے جو دوسرا آپ کا hypothesis ہے وہ آپ کا پھر غلط یہاں کیا جائے گا ٹھیک ہے نا like اگر آپ null hypothesis کو accept کرتے ہیں then you have to reject the alternative hypothesis so whenever you reject the null hypothesis you have to accept the alternative hypothesis so اس میں نیچ اٹیبل ہے بیٹا وہ ہی دیکھیں مو 1 مینس مو 2 if we say that null hypothesis is that مو 1 is equal to مو 2 is equal to مو 1 مو 2 is equal to بی alternative hypothesis کیا بنگا مو 1 مو 2 is not equal to بی so number of trails کتنے ہو جائیں گے دو ہو جائیں ٹھیک ہے اور اگر ہم ایک اور اس میں دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مو 1 مانس مو 2 is greater than or equal to ڈ is greater than or equal to ڈ تو alternative hypothesis اس کا کیا بن جائے گا وہ یہ بنے گا کہ مو 1 مانس مو 2 is less than ڈ is less than number of trails اس کے بھی ایک ہوں گے پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مو 1 مانس مو 2 is less than or equal to ڈ تو alternative hypothesis کیا بنے گا مو 1 مانس مو 2 is greater than ڈ ٹھیک ہے تو اس کے بھی number of trails ایک بنے گی اب اس کے بعد ہم نے level of significance دیکھنا بیٹا level of significance کیا ہوتا ہے کہ ہم کتنے پرسنٹ جو ہے significant ہیں یا significant کا مطلب ہے کہ اہمیت کے حامل ہے کوئی بھی چیز یا ہمارا جو result ہے وہ کتنے پرسنٹ ہم جو ہے level of significance پہ لیتے ہیں یہ دو ہی ہوتا ہیں بیٹا یا 0.01 یا 1% یا پھر 0.05 یا 5% ہم level of significance اس کے دیکھتے ہیں اس کے بعد دیکھیں test statistics the test پہ لگے گا ظاہری بات ہے تو اس کا فارمولا یہاں پہ ہے x bar x1 bar مطلب کہ دو ہم means دیکھنا چاہے تو پہلی جو آپ کی جو سیمپل ہے اس کا mean minus دوسرے سیمپل کا mean معنی سے first hypothesis minus second hypothesis کیا نا so اوبر میں کیا آجے گا sigma 1 square standard deviation 1 square plus standard deviation 2 standard deviation 1 square over n1 plus sigma 2 square جبکہ اس میں sigma 1 square اور sigma 2 square آپ کو اگر معلوم ہے تو یہ فارمولا لگے گا اگر آپ کو sigma 1 square اور sigma 2 جو ہے آپ کو نہیں معلوم اور آپ کا جو سیمپل سائزہ وہ تیس سے بڑا ہے تو پھر آپ یہ بارا فارمولا لگائیں گے جو نمبر 2 کے ہیں یہ فارمولا کیسے ہے sigma 1 square sigma 1 bar minus sigma 2 x1 bar minus x2 bar minus کیا جگہ mu 1 minus mu 2 اوبر میں کیا جگہ s1 square over 1 n1 plus s2 square over n2 اس میں دیکھیں کہ جب آپ کو sigma 1 square اور sigma 2 square کی values کا نہیں پتا اور آپ کا سیمپل سائے جو ہے وہ جو ہے کیا ہے greater than 30 پھر ہے ایک ایسی condition جس میں آپ نے t-test لگانا ہے پھلے آپ نے z-test لگا t-test لگائیں گے وہ دیکھیں کہ x1 bar minus x2 bar minus into mu 1 minus mu 2 تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ s کی value جو ہے وہ under root کہیں گے 1 over n1 plus 1 over n2 اس میں sigma 1 کا square اور sigma 2 کا square آپ کو unknown ہے اور n1 اور n2 جو ہے یہ اگر آپ کو less than 30 آ جاتا ہے تو آپ t-test لگائیں گے ٹھیک ہو گیا بیٹا یہ تین چار فارمولے تھے تین فارمولے ہیں جس میں جو کہ آپ اس میں تیسٹ بھی لگا سکتے ہیں z تیسٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم کون سا تیسٹ لگاتے ہیں بیٹا یہ depend کرتا ہے آپ کی situation کے اوپر کہ آپ کو جو data دیا گیا ہے وہ کس طرح سے ہے اس میں کیا آپ کو sigma 1 کی value کو پتا ہے یا sigma 2 کی value کو پتا ہے یا آپ کا sample size جو ہے وہ 30 سے چھوٹا ہے یا آپ کا sample size 30 سے بڑا ہے تو یہ depending condition ہم یہ فارمولے لگا ہے پھر کیا کریں گے competition کریں گے مطلب کہ جو آپ کی values ہیں اس کو آپ نے find کرنا ہے test statistics کی values کو find کرنا ہے پھر آخر پھر آپ نے جو ہے وہ result نکالنا ہے یا کنکلوئیوں دے ٹھیک ہے نا so if the calculated value of test statistics falls in the area of rejection وہ reject دنالہ آپ اگر آپ کی جو test statistics کی value ہے وہ area of rejection میں فال کرتی ہے تو پھر آپ جو ہے null hypothesis کو reject کر دیں گے اگر آپ کی value جو ہے وہ area of rejection میں نہیں فال کرتی اور critical area میں جو ہے وہ فال کرتی ہے then we have to accept the null hypothesis ٹھیک ہوگے اب اس کے بعد دیکھیں test concerning the double means دیکھیں لیکن ہم two means کو ڈسکس کر رہے ہیں پہلے example دیکھیں بیٹا میں example آپ کو اس لئے کروا رہا ہوں کیونکہ آپ کو تھوڑی بہت اس چیز کی سمجھ آ جائے درمائز تو فار مجھے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ s1 کیا ہے n1 کی value کہاں سے آتی ہے standard deviation کی value کہاں سے آتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو پھر آپ کو تھوڑی سی examples کے ساتھ کروایا جائے سمجھ تو آئے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں ہمارے پاس example number 1 دیکھیں اس میں دو ہمارے پاس independent samples ہیں two independent samples of observations were collected for the first sample of 60 elements پہلا sample size کیا ہے n1 کی value کیا ہے 60 ہے اور اس کا mean کیا ہے 86 ہے اور standard deviation کیا ہے 6 ہے اور second sample کا sample size کیا ہے 75 اور اس کا mean کیا ہے 82 اب ہم نے 0.01 یا 1% level of significance کو جو ہے دیکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا کہ کیا آپ کا nelehypathy جو ہے وہ rejected ہے یا accepted ٹھیک ہے نا کہاں کہ by using 0.01 test under the two samples reasonably consider to have some from the population with the same value ٹھیک ہے نا دیکھیں اب solution کیا ہے n1 کی value میں نے آپ فارمولہ میں بتایا n1 کی value 60 ہے آپ کی s1 کی value standard deviation 1 کی value 6 ہے اور x1 bar 86 ہے اسی طرح جو آپ کا دوسرا ہے اس میں n2 کی value 75 ہے standard deviation 2 کی value 9 ہے اور x2 bar 82 ہے تو آپ نے 0.01 جو ہے level of significance کی اوپر آپ نے اس کی value ریکھنا ہے تو hypothesis کیا ہوگا null hypothesis کیا ہوگا کہ جو hypothesis 1 minus hypothesis 2 is equal to 0 اور alternative hypothesis کیا ہو جائے گا mu 1 minus mu 2 is not equal to j ظاہری بات ہے alternative hypothesis کے اوپر آپ جائے ہوگا level of significance پتہ ہے آپ نے put کر دینی ہے put کر کے پھر آپ نے جو result جو ہے آپ کے نکلے گا اس کو آپ نے دیکھنا so in case of t test جو alternative hypothesis is not equal to alternative hypothesis is not equal ٹھیک ہے نا تو جو value نکلی ہے اس کے حساب سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے جو alternative hypothesis وہ برابر نہیں ہیں تو ہم کیا کریں گے null hypothesis کو reject کر دیں گے تب کہ جب آپ کی calculated value less than ہوگی is equal to minus tabulated value کی یا جو آپ کی calculated z value ہوگی greater than or equal to tabulated z value اس کے so اس پہ بھی کیا کریں گے tabulated z value is equal to z alpha over two ٹھیک ہے نا z alpha over two ٹھیک ہے نا اور اس میں value put کر دیں alpha کہا ہے level of significance ہے اس میں کہا ہے 0.01 آپ نے رکھنا ہے تو تو آپ نے اس کی value put کر دیں over two کیا تو یہ 0.05 آ گیا تو اس کی value آپ کی آگی 2.58 z calculated is less than or equal to minus z 2.58 اور z calculated is greater than or equal to z 2.58 سو using the inverse area of the normal table آپ یہ دیکھیں کہ یہ value positive value سائٹ پہ جائے گی تو بیٹا mean اس طرف پہ چلے جائے گی 2.58 اور negative value سائٹ پہ جائے گی تو 2.58 پھر آپ نے result کو interpreted کیا values put کی 86 minus 82 minus 0 6 سکس کا سکیئر over 69 سکیئر over 75 تو آپ کی جو value calculated value جو آپ کی test کی نکلی ہے 3.09 اب آپ کی جو value ہے چونکہ یہ بڑی ہے آپ کی جو tabulated value ہے 2.58 سے تو لہٰذا ہم hypothesis نل hypothesis اس کو reject کر دیں ٹھیک ہو گئے اس کے بعد بیٹا دوسری example ہے وہ کہہ رہا ہے کہ manufacturer وہ یہ claim کرتا ہے کہ جو tensile strength ہے اس کے دھاگے کی وہ average tensile strength مجھے کہ ایک دھاگہ ہے دھاگہ اے اور ایک دھاگہ دھاگہ بی تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو manufacturer ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو tensile strength ہے دھاگے اے کی وہ ہے وہ دھاگے بی کی جو tensile strength ہے اس سے تقریبا جو ہے وہ زیادہ ہے 12 kg تو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے وہ 50 جو دھاگے ہیں پچاس دھاگوں کی ٹکڑوں کے پر ہم ٹیسٹ کریں گے اور type a thread ہے the average tensile strength of 80 kg and standard deviation of 5 kg جبکہ جو type b ہے اس کی average tensile strength کی value 70 kg ہے اور اس کی standard deviation 4 kg 0.01 percent level of significance پہ آپ نے دیکھنا n1 کیا آجائے گا 50 s1 کیا آجائے گا 5 ٹھیک ہے نا sigma 1 کا square کیا آجائے گا average 80 اور n2 کیا ہے 50 اور s2 کیا ہے sand derivation 2 کی کتنی ہے 4 20 30 سب سے پہلے null hypothesis mu 1- mu 2 is greater than equal to the 12 ٹھیک ہے نا greater than equal to the 12 یہ کیا ہے null hypothesis alternative hypothesis تسٹیوز کے اوٹھ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کہ ایشی مو müیو مانس مویو تو اس کو آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے کس صورت میں کہ اگر آپ کی کیلکولیٹیڈ ویلیو جا ہے وہ کم ہے یا برابر ہے ٹیبلیٹیڈ مانس ٹیبلیٹیڈ ویلیوز کے ٹھیک ہوگیا نا اس میں دیکھے بیٹا سٹینڈرڈ اوییشن آہ جو ہے اس میں جو مین ہے اس کے صرف ایک طرف پہ ہی ویلیوز جہاں وہ فال کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا مانس والے چارے پہ سو یوزنگ انورس ایریا آف نارمل ٹیبل آپ نے ویلیوز پوٹ کی ایٹی مانس سیونٹی اور ایدھر مانس ٹویلو اور فائف کا سکیر اوور فیفٹی پلس فور کا سکیر اوور فیفٹی تو یہ آپ کی ویلیو کتنی نکلتی ہے مانس ٹو پائنٹ ہے ٹو ون تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم ایکسپٹ کر لیں گے بہت سمجھا گی نا کیونکہ ہماری جو آہ کہ ٹیبلیٹیڈ ویلیو ہے وہ لیس دن ہے کہ آہ جو ساری آپ کی ٹیبلیٹیڈ ویلیو لیس دن ہے دن ٹیبلیٹیڈ ویلیو تو اب پھر آپ کیا کرو گے کہ نل ہائپوٹیس جو ہے اس کو ایکسپٹ کر لے گے ٹھیک ہے نا مطلب یہ ہم کہیں گے کہ وہ جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ آپ کا دھاگہ اے جو ہے آہ وہ زیادہ اس کی ٹین سیل سٹرنگ ہے ایس کمپیر ٹو دھاگے بھی کہ تو وہ جو ہے اس کی کیا ہو جائے گی بیٹا وہ اس کی جیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دو جو مین ہیں کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یعنی تو ہم جو ہے اس میں یہ والا فارمولا جو ہے وہ لگائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ڈبل مین کے لیے ہے یہ والا چیسٹ کل والا جو تھا وہ سنگل مین کے لیے تھا تینکیس ہوں